اللہ علیکم ویئرز آج ہم لوگ بنانے جا رہے ہیں لسن چاول یہ ہماری دادیاں میں بنایا کرتی تھی بہت تیسٹی ریسپی ہے آپ لوگ کھائیں گے تو ضرور انجوائے کریں گے اچھا اس میں ہم لوگ ایڈ کریں گے ون کپ چاول ہم اس میں تین عدد ایڈ کریں گے لسن کی گھٹیاں ایک عدد ٹماٹر ایڈ کریں گے دو عدد گرین چلیز ایڈ کریں گے اور تھوڑا سا ٹکڑا ہم لوگ لیں گے ادھرک کا اب چاولوں کو دھوکے بھگھوکے رکھ لیں گے ہم دس پندرہ منٹ کے لیے چلیز اب ہم لوگ چاولوں کو اچھی طرح سے دھوکے آدھے گھنٹکی بھگھوکے رکھ لیں چلیز ہم نے چاول بھگھوکے رکھ دی ہیں جب تک چاول بھگھوکے رکھتے ہیں ہم لوگ اتنی دیر میں ہم لوگ اس کا مسالہ تیار کر لیتے ہیں اور اس کے لیے سب سے پہلے ہم لوگ لسن اور ادھرک کو کپیسٹ بنا لیں گے اچھا جی پیاز ہماری براؤن ہو رہی ہیں ابھی پھوڑے گراؤن نہیں ہو رہی اس لیے ہمیں دو منٹ کے لیے اور ڈھکے رکھیں تاکہ وہ اچھی طریقے سے پیاز براؤن ہو جائے براؤن ہو گئے ہیں ابھی ہم تھوڑا سا زیرہ رکھ کریں اس کے بعد اس کو دھومیٹ پکانے کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے جو ادھرک لسن کا پیسٹ بنایا ہو جاتا ہے وہ اس میں آکھ کریں گے اور یہ جو اس کے ساتھ لگا ہے یہ ہم رضیت نہیں کریں گے اس میں پانی ڈال گے اسی بے ڈال دیں گے اس کو ایک منٹ بھوننے کے بعد ہم لوگ اس میں ڈالیں گے اور ہرمیٹ اور ہرمیٹ اور ہرمیٹ آپ کو یہاں ہم تو اسے دین میں کریں گے یہ مطالع ہمارا بہتے ہیں اور یہ ہے بھی متی کی ہانڈی تو اس میں دے تکتیجیں میں پکتی رہتے ہیں ہرمیٹ دے تکتے ہیں اب ہم اس میں دیں گے ایس کھ مک بھنکے ایسی ہے کیونکہ ایسی اچھے لگتے ہیں باتی آپ کی ملویا آپ اپنے خود کے انتابقے کال سکتے ہیں ایسی ہم نبیٹ مک ایٹ کر دیں گے اس میں ہم کوئی سی اور بھنیٹ کر دیں گے اور ایک چمچ ذرہ مسالہ اب دس منٹ کے لئے بھی ملویا ہم پانچ منٹ کے لئے اس کو مزید دھونیں گے تاکہ اس میں لسن کی سمیل جائے وہ تھوڑی ختم ہو جائے پانچ منٹ دھوننے کے بعد ہم لوگ اس میں ایڈ کریں گے پانی پانی آپ نے اس میں کھلا ڈالنا ہے کوئی جیسے دوسرے چاوڑوں کے لئے ہم لوگ ناپ کے ڈالنا ہے کیونکہ یہ چاوڑ نرم نرم سے منیں گے تو اس لئے اس میں زیادہ پانی ڈالنا ہے پانی ہم لوگوں نے اس میں ڈال دیا اب ہم اس کو اُبال آنے تک دھک کے رکھ دیں گے پانی میں اُبال آ گیا ہے اب ہم اس میں چاوڑ ایڈ کر دیں گے اچھا اب ہم نے اس میں چاوڑ ایڈ کر دیں گے اور اس کو ڈھک کے رکھ بیا ہے اب یہ تب تک پکیں گے جب تک یہ ایک نرم چاوڑ نرم نہ ہو جائے شوکر چلیں یہ دیکھیں ہمارے چاوڑ اتنے پک چکے ہیں لیکن ہم نے یہ تب تک پکانا ہے جب تک تو پانی ہشک ہو نہ ہو جائے اور یہ چاوڑ جو ہیں ایک خیر ٹائپ نہ بنتے ہیں کیونکہ یہ چاوڑ بنتے ہی یاسی ہیں تو اس لئے ہم اس کو پندرہ سے بیس منٹ تک مزید پکائیں گے اور پھر ہم ان کو دم دیں گے شوکر ہمارے چاوڑ تقریباً تیار ہو چکی ہیں کیونکہ اسی فارم میں یہ چاوڑ ہوتے ہیں اب ہم اس کو صرف پانچ منٹ کے لئے دم دیں گے اور اس کے بعد ہم اسے دشاؤ کر لیں گے اور مزے سے کھائیں گے آپ اس ریسٹی کو بنائیں اور انجوائی بیٹو تیار ہو چکے ہیں اب ہم اس کو دشاؤ کرنا لگے ہیں بیٹو تیار ہو چکے 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 ہیں موسیقی